گوڈ مارنگ فرنڈز فرنڈز پائلز یا ہیم رائیڈز یا پھر اسی کو بواسیر بولتے ہیں ایک ایسی کنڈیشن جب ہمارے ریکٹم کا پریسر انکریز ہو جاتا ہے جس سے لیٹرنگ کے راستے کی نصیں سوچ جاتی ہیں ایک ڈسکمفرٹ ملتا ہے ایک انفلمیشن ملتا ہے اور بیج بیج میں یا پھر آپ کو پلیڈ ہو سکتا ہے کون بہنے لگتا ہے اس کے کارڑوں کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے کہ آپ قبضیت سے پریشان ہیں آپ کو قبضیت رہتی ہیں آپ کو لیٹرنگ کے راستے میں جور لگانا پڑتا ہے لیٹرنگ کرنے میں جور لگاتے ہیں موشن میں زیادہ سمیں لگاتے ہیں یا پھر آپ لمبے سمیں سے ڈائریا سے پریشان ہیں آپ وزن اٹھانے کا کام کرتے ہیں آپ کو وزن اٹھانے کا کام ہے پروپیشن ہے کچھ ہی سٹیڈیز کہتی ہیں کہ ایسی فیمیل جو پریگننٹ ہیں اور پریگننسی کے سمیں اور بعد میں 50% فیمیلز میں ایسی سمسیاں دیکھنے کو ملتی ہے اسٹیڈی کہتی ہے کہ 50% پلس ایز گروپ میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے ایسی سمسیاں ایسے لوگ جو زیادہ موٹے ہیں جو مٹاپا سے سفر کر رہے ہیں ان میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے ایسے پیشنٹ جو اپنے ڈائیٹ میں فائیور کا لیس یوز کرتے ہیں کم یوز کرتے ہیں جو فاسپورٹ جنگپورٹ زیادہ کھاتے ہیں فلسلات سبزیاں کم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں ان میں ایسی سمسیاں دیکھنے کو زیادہ ملتی ہے ان کی دوائیوں کی بات کریں تو دوستو اس میں سب سے پہلی میڈسین آتی ہے ہیمیلیس دوسری میڈسین آتی ہے ایسکولس ان دونوں میڈسین کا مدر ٹنچر لینا ہے ان کی پندرہ پندرہ بودھیں صبح دوپہ شام تین بار تھوڑا سا گنگونی پانی ملیجیے بہت اچھا ریزل ملے گا تیسری میڈسین آتی ہے نقس وومیکا نقس وومیکا کی 200 پوٹنسی لینی ہے اس کی چار چار بودھیں صبح دوپہ شام تین بار لیجیے اچھا ریزل ملے گا آپ کو لاشٹ میں آپ کو سلفر میڈسین لینا ہے اس کی 200 پوٹنسی کی چار بودھیں صرف ایک بار صبح خالی پیٹ لینی ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا ریزل پائیں گے دوستو دوائیاں میں نے جیسے بتائی ہے ویسا ہی لیجیے بہت اچھا ریزل ملے گا thank you thanks for watching